اس کو جا کے پڑھنا بھی ہے the prophet had asked a question have I conveyed to you a last message کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا they all said with one voice yes you have conveyed تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ I am leaving two things among you if you hold them firmly you will never be deviated دو چیزیں تم میں چھوڑکا جا رہا ہوں اگر ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو تو گمرا نہیں ہوگے اللہ کی کتاب کتاب اللہ و سنت رسولہی اس کے رسول کی سنت اور طریقہ اور ایک حدیث کے ایک آرنگلی کتاب اللہ اور احل البیت میرے گھر کے افراد یعنی یہ ایک ہی بات ہے اللہ کے رسول کے گھر کے افراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ایک آرنگلی چلتے تھے آپ کے طریقے کو چھوڑنے کا ان کے ہاں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یادہ one and the same thing اور یہی ہمارے جو basic دو سورسز ہیں شریعہ کے قرآن اور سنت وہی ہیں نا آج بھی جو معلوم جو یہاں موجود ہیں وہ ان تک اس پیغامت کو پہنچائیں جو موجود نہیں جو موجود ہیں وہ کن تک اس پیغامت کو پہنچائیں جو موجود نہیں ہیں so this was transmitted from one person to another this message was conveyed to the entire humanity by the companions of prophets صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم تک بھی یہ پیغام اسی وجہ سے پہنچا ہے اگر وہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے تو شاید یہ اسلام آج یہاں سب کانٹینٹ میں نہ پہنچتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری دی تھی اور یہ ذمہ داری آج بھی آگے transfer ہو رہی ہے so my dear students this address of the prophet is known as charter of humanity اور اس میں خواتین کے حوالے سے ان کو سب سے پہلا right of survival right of earning right of learning right of consent at the time of nikah right of property اور then the prophet gave the right of expression so یہ خطبہ اس حوالے سے اہم ہے کہ یہ انسانوں کے حقوق کو highlight کرتا ہے اس کا معنی یہ نہیں ہے اللہ کے رسول نے اللہ کے rights تو بیان نہیں کیا وہ بھی بیان ہوئے چونکہ آج ہم اس حوالے سے discussion کر رہے ہیں اس لئے آج ہم حقوق حقوق العباد کو زیادہ highlight کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا topic یہ ہے otherwise the prophet gave you a balance system of life in which there is concept of حقوق اللہ and حقوق العباد اسلام ان دونوں کے اندر ایک توازن ایک equilibrium رکھتا ہے ایک balance رکھتا ہے اچھا اس خطبے کے علاوہ جو اللہ کے رسول کا خطبہ تھا on conquest of مکہ مکہ جب فتح ہوا ہے اس وقت جو اللہ کے رسول نے خطبہ دیا تھا وہ بھی بہت اہم ہے اس حوالے سے کہ اس میں جو آپ نے ایک declaration دیا ہے وہ ذن میں رہے آپ کے آپ صلی اللہ علیہ نے تین چیزیں اس میں بیان کی ہیں on conquest of مکہ when the prophet addressed this address is considered to be a declaration of peace declaration of peace مکہ جب فتح ہوا ہے number one this address is a declaration of peace declaration of freedom and declaration of equality of اس دن میں آپ نے مشہور جملہ کہا تھا ہم پڑھا ہیں یہ سیرت کہ یہ انسان بھی ہیں کہ نہیں اسلام نے ان کو ہیمن بینگ ہی نہیں کہا ان کو پریلیج دیا ہے ان کو پریفرنس دی ہے پرارٹی دی ہے ان کے رائٹس کو ہائیلائٹ کیا ہے اسی طرح سے ایک بات یہ پوچھی جاتی ہے کہ اسلام ایک طرف تو رائٹس کی بات کرتا ہے تو دوسری طرف ان کو کہتا ہے کہ آپ پردہ کریں تو کیا یہ خواتین کی ساتھ زیادتی اور ظلم نہیں ہے اور ان کی ترقی کی راہ میں حکاوٹ نہیں ہے اب یہ ٹاپک پورا الہیدہ بھی پوچھا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ملا کے بھی پوچھا جا سکتا ہے جیسا پوچھن کا فارمیٹ ہوگا آپ کو لکھنا آنا چاہیے الوطہ ہجاب کے بارے میں you should have sufficient content to reproduce in your exam اور جو لکھیں گے لکھیں بھی وہی جو اسلام کے accordingly ہو موقع exam میں ایک بچے نے سارا ہجاب کے خلاف لکھا ہوا تھا دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے ہمیں ابھی تک انہوں نے پردے پہ لگایا ہوا ہے مولویو نے یہ ایک بچے نے موقع exam میں لکھا ہو تو میں نے اس کو پوچھا کہ میں نے کہا میں نے کہا مجھے بتاؤ تمہارا پیپر مارکنگ کے لیے اسلامیک سٹیڈیز کے سبجیکٹ کے آدمی کے پاس جائے گا یا کسی لینن اور مارکس کے فالور کے پاس جائے گا کسی ایتھیسٹ کے پاس جائے گا بھئی تم اسلامیک سٹیڈیز میں اسلامیک سٹیڈیز لکھو گے تو تمہیں سکور ملے گا نا اس کے اگیسٹ اتنے سے سکور کیسے مل سکتا ہے سٹیڈیز کے پاس جائے گا سٹیڈیز کا تو کسی Ele Jefferson سٹیڈیز سے بارکنہ اس حافظ سٹیڈیزer سٹیڈیز جائے گا موسیقا سو ہجاب کا جو لفظ ہے جس کے لئے آپ بردو میں پردہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں یہ عربک ٹرم ہے اور اس کا جو ہجاب ہے یہ ایک لفظ ہوتا ہے حاجب 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 کہتے ہیں وہ جو آپ کے آفس کے باہر ایک پیون بیٹھا ہوتا ہے نا چوکیدار بیٹھا ہوتا ہے دروازے پہ اس کو کہا جاتا ہے حاجب کیوں کیونکہ وہ باہر سے اندر جانے والوں کو روکتا ہے صاحب میٹنگ میں کیونکہ وہ روکتا ہے تو وہ اس کو حاجب کہتے ہیں یہ جو آپ کی آئی لیشز ہے نا آئی لیشز پلکیں آنکھوں کی پلکیں ان کو بھی حاجب کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ آپ کی آنکھ کے اندر ان وانٹڈ پارٹیکلز جسٹ پارٹیکلز کو نہیں جانے دیتے ہیں روک دیتی ہیں ان کو تو میں اندر انٹر نہیں ہو سکتے ہیں اس لیے وہ حاجب کہلاتی ہیں اور یہ جو حجاب ہے یہ آپ کے اوپر پڑھنے والی ان وانٹڈ نظروں کو روکتا ہے تو اس پر نگاہ نہیں ڈال سکتے ہیں so that is why it is called حجاب you got my point یہ میں ایٹمالوجی بتا رہا ہوں آپ کو لفظوں کی اور قرآن مجید کی seven verses کتنی آیات قرآن کی سات and seventy احادیث of the prophet they are regarding حجاب قرآن مجید کی سات آیات اور اللہ کے رسول کی ستر احادیث حجاب کے حوالے سے ہیں ایک بھی ہو تو کافی ہے نا اللہ ایک دفعہ بھی کہہ دیں کافی ہوتا ہے اللہ کے نبی کسی بات کے لیے ایک مرتبہ بھی کہہ دیں تو کافی ہے ستر جگہوں پہ تذکرہ سات جگہوں پہ تذکرہ so keep in mind ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ حجاب اسلام کا ایک باقاعدہ حکم ہے it's not an optional thing whether you do or not یہ قرآن کی نصوص ہیں سنہ کی نصوص ہیں سمجھتے ہیں لفظ نصوص اب میں استعمال کر رہا ہوں نصوص of قرآن and سنہ so نصوص optional تو نہیں ہوتی نا اپنی choice پہ تو نہیں چھوڑتا اللہ چاہو تو کر لو اقیب السلا نماز پائم کرو option تو نہیں ہے کہ چاہو تو پڑھ لو چاہو تو چھوڑ لو we don't have just clear commandment so my dear student دو لفظ ذرا ذہن میں رکھیے گا ایک ہوتا ہے سطر آپ جانتے ہیں اور ایک ہے ہجاب سطر کا مانا ہوتا ہے the necessary body organs which you have to cover all the time نماز کے اندر سطر کا ڈھاپنا cover کرنا ضروری ہے mandatory ہے تیرہ چیزیں آپ نے نماز کے اندر discuss کی تھی کہ ان تیرہ چیزوں کو پورا کرنا نماز کے فرائض اور شرائط کہلاتا ہے ان میں ایک کیا تھا سطر to cover your سطر سطر آپ کے پوری body organs جن کو ہر وقت چھوٹا پانا ہے ہر بچہ سمجھتا ہے اچھا ایک term ہوتی ہے محرم اور ایک ہوتی ہے نامحرم محرم کا مانا ہے وہ جن سے کسی کا نکاح شریع طور پر ممکن نہیں باپ محرم ہے بھائی محرم ہے چچا محرم ہے مامو محرم ہے ان سے نکاح ہو ہی نہیں سکتا اور نامحرم وہ ہیں جن سے نکاح ممکن ہو allowed ہو منع نہ ہو سمجھ رہے ہیں بات کو سو ذہن میں رکھئے سطر کا cover کرنا محرم سے بھی ہوگا اور نامحرم سے بھی ہوگا دونوں سے آپ اپنے گھر کے اندر بھی تو لباس پین کر رکھتے ہیں حالانکہ گھر کے اندر تو محرم ہوتے ہیں پھر بھی آپ اپنے جسم کو ڈھام کے رکھتے ہیں لیکن جو حجاب ہے یہ صرف نامحرم سے ہوگا حجاب کس سے ہوگا نامحرم سے دو ٹرمز آپ کی سمجھ میں آگئی ہے اچھی طرح سے جی ہجاب سے نامحرم سے ہوگا اب یہاں ہجاب سے پہلے قرآن مجید نے کچھ چیزیں ڈسکس کی ہیں سورہ نور میں قرآن مجید کی مشہور صورت سورہ نور ورس نمبر تھرٹی سورہ نور سورہ نور ورس نمبر تھرٹی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ قل للمؤمنین امان والے مردوں سے کہہ دیجئے يَهُزُّو مِنْ اَبْسَارِهِمْ دے شُوڈ بوڈ آون دیئر گیزز اپنی نظروں کو جھکائیں نظروں کی حفاظت کریں امان والے مردوں سے کہو سورہ نور ورس نمبر تھرٹی اس حکم کو کہتے ہیں غزِ بسر غزِ بسر کا معنی کیا ہوتا ہے یہ آپ کا ایم سی کیو ہے غزِ بسر کا مطلب ہے to go down your gases اپنے نظروں کو جھکانا نامحرم پر نظر نہ پڑے اس کو غزِ بسر کہتے ہیں سورہ نور ورس نمبر تھرٹی سب سے پہلے یہ حکم کس کو دیا امان والے مردوں کو then سورہ نور ورس نمبر تھرٹی ون کل للمؤمنات the same commandment for believer women oh prophet tell the believer women امان والی اور تُو سے کہہ دو یغززنا من اب سارہن یغززنا من اب سارے ہن they must bow down their gases وہ بھی اپنی نظروں کو جھکائیں اپنی نظروں کو جھکائیں نامحرم پر نظر نہ ڈالیں ویحفظنا فرو جہن they should protect their private body parts private body organs وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُن یہ ایڈیشنل حکم ہے خواتین کو وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُن they shouldn't express their beauty to نامحرم وہ اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں نامحرم کے سامنے سورہ نور ورس نمبر فیٹی ون this is i should say this is a preliminary preparation for hijab گویا کہ hijab سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک کچھ manners بھی سکھائے ہیں کہ دیکھو سب سے پہلے تو بردو اللہ کے نفی نے فرمایا اے علی اَن نَزْرَتُ الْأُولَا لَكَ وَسْثَانِيَتُ عَلَيْك اے علی پہلی نظر تو ماف ہے جو بائی چانس پڑ گئی نامحرم بر but for the second time if you deliberately look at her you will be accountable for that دوسری مرتبہ جانبوش کر نظر ڈالوگے تو پھر تو جواب دینا پڑے گا اب اس کا مانا یہ بھی نہیں ہے کہ پہلی نظر کو اتنا پرولانگ کیا جائے کہ وہ جھپکنے ہی نہ پائے اور پہلی ہی قرار پائے کہ میں نے پہلی دمائی دیکھا میرا سٹیمنا اتنا ہے جو بائی چانس پڑ گئی اور آپ نے فوراں ہٹا لی اس کو اللہ کہہ رہے ہیں it is forgiven because it was mistakenly اور جانبوش کر deliberately اس کی تو معافی نہیں اچھا اس میں کوئی نیت کا سوال نہیں ہے بھائی یہاں بچوں کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ ہماری نیت تو بری نہیں تھی there is no question of intention جو چیز منع ہے prohibited ہے اس کو آپ کسی نیت سے بھی نہیں کر سکتے میری بات یاد رکھئے حرام چیز کو ممنوع اور prohibited چیز کو جتنی اچھی intention کریں تو بھی پینے کے بعد الحمدللہ کہا تھا تو کیا اب یہ حلاو جائے گی نیت تو اچھی ہے بسم اللہ بھی پڑھ رہا ہے ہر گھونڈ پہ اور آخر پہ الحمدللہ بھی کہہ رہا ہے تو کیا جائز ہو جائے گی no there is no question نیت کے کیا مطلب ہے ایک آدمی چوری کرتا ہے اس نیت سے کرتا ہے کہ دوسروں میں غریبوں میں باند دوں گا تو اب یہ allowed ہے چوری but چوری itself گناہ ہے جرم ہے جس مرضی نیت سے کریں گے جرم ہے نیت کا تو دخل ہے اچھے کاموں میں نہ کہ برے کاموں میں کہ میں نے یہ جو دس دیگیں بانٹی ہیں میری نیت اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا ہے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو generous اور سخی کہلانا نہیں ہے نیت کا سوال یہ ہے کہ کام بھی اچھا کیا نیت بھی اچھی ہو تو وہ acceptable ہوگا یہ ہے نیت کا مطلب یہ مطلب ہے اس کا میڈیکل پرپس کیلئے شراب کیوں کیوں کییں گے وجہ why will you take alcohol for میڈیکل پرپس کہاں لکھا ہے کون سی میڈیسن میں ہے کہ شراب پیو no question اور اللہ کے رسول نے فرمایا حرام میں تو شفا ہے ہی نہیں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا حرام میں شفا نہیں ہے تو لہذا اگر کسی میڈیسن میں شراب شامل ہے تو آپ ایسی میڈیسن لے لیں جو شراب کے بغیر ہو تو ضرور یہ وہی لینی ہے وہ ہومیپیتھک ہے یا ایلوپیتھک ہے اس سے تو بیس ہی نہیں ہے باقی یہ ہوتی ہے میڈیسن جن کو ہم کہتے ہیں جن میں سیڈیشن ہوتی ہے جن میں نید کا ایلیمنٹ ہوتا ہے that is different thing psychiatric patients میں use کرتے ہیں depression اور anxiety کو treat کرنے کے لیے وہ ڈاکٹر کی advice اور dose کے accordingly ہوتا ہے وہ کوئی نشے کے purpose کے لیے تو نہیں ہوتا نا وہ تو ڈاکٹر کی advice پہ ہوگا یہ تو نہیں آپ خود جائیں اور ابھی zenix کا ایک strip لیں اور سارے کھزارہ کھا لیں اور پھر جھوٹے رہے پورا پتہ کھا لیا اور پھر اڑھ رہا ہے کیا یہ اسلام میں یہ نہیں ہوگا نا یاد ہر چیز کی جو ڈومین ہے اس کو وہی رہنے دے نا تو آئیم ٹاکنگ آو آو روٹین میٹرز نور دا ایکسپشنل کو ہمیشہ ایکسپشن میں ڈسکس کرتے ہیں روٹین میں ڈسکس نہیں کیا جاتا یہ جو آپ بات پوچھ رہے ہیں یہ ایکسپشنل ہے اس کو یہاں ڈسکس نہیں کریں گا سو جس نیت سے بھی نگاہ پڑے گی نامحرم پر تو اس کو ایوائیڈ کرنا ہوگا اب کوئی کہے جی میں نے اچھی نیت سے دیکھا تھا اچھی نیت سے کیا آپ نے بیین سمجھ کے دیکھا تھا اب یہاں خاموشی ہو جاتی بیین سمجھ تو نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے سو اللہ نے یہاں پہ قابندی لگائی ہے کسی انسان نے نہیں لگائی اللہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اپنی نظروں کو نظروں بھی فاطح کرو اچھا پھر اللہ نے ایمان والوں کی مائیں ایمانی مائیں اور یہ کون ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 ازواج متحرات اللہ نے کہا کو ان کی جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہے اور نبی کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں اللہ نے ان کے کریکٹر کو ڈسکس کیا ہے سورہ احضاب میں کہاں ڈسکس کیا سورہ احضاب لمبا تذکرہ ملتا ہے ان کا اور ان کی خوبیاں بیان کی اور یہاں تک کہا کہ یا نساء النبی لستن نک اہدیم من النساء او یو وائیو 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 ویمین تم عام اور کی طرح ہوئی نہیں خوبیاں بیان کی سورہ احضاب ورس نمبر 32 33 اور اس سے پہلے بھی انہی کا ذکر چل رہا ہے سورہ احضاب ورس نمبر 32 33 اس سے پہلے چل رہا ہے دوسرا 30 میں 29 میں 28 میں سارا مسلسل ذکر چل رہا ہے 21 پارے کے اخیر سے لے کر 22 پارے کے سٹارٹ میں سورہ احضاب میں اور یہ تو کمال خیل ہیں جن میں یہ یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں تو ان کو کیا ضرورت ہے پردہ کرنے کی اور ہیں بھی مائیں ایمان والوں کی ان کو پردہ کی کیا ضرورت ہوگی یہ بات ذہن میں آتی ہے یہ خوبیاں پڑھنے کے بعد آتی ہے کومن سنس کی بات ہے ایسی پاکیزہ خواتین جن کو قرآن خوبصورت طریقے سے ذکر کر رہا ہے ان کی خوبیوں کو ہائلائٹ کر رہا ہے تو ان کو تو پردے کی ضرورت نہیں ہوگی نا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہجاب کا پردے کا حکم بھی انہی کو دیا ہم کہتے ہیں نا کہ وہ تو بڑے نیک لوگ ہیں جی ان سے کیا پردہ یہ تو اپنے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انہی کو پردے کا حکم دیا اور سورہ احضاب ورس نمبر ففٹی نائن سورہ احضاب ورس نمبر ففٹی نائن یا یوہن نبی او یو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم قل لے ازواجی کا تیل یور وائیوز سب سے پہلے اللہ کہہ رہے ہیں اے ربی اپنی بیویوں سے کہہ دو و بناتی کا and tell your daughters اپنی بیٹیوں سے کہہ دو و نسائل مؤمنین and tell all the believer women اور تمام ایمان والی عورتوں سے کہہ دو یدنین علیہن من جلابی بہن when they come out of their houses they should they should put جلباب over them جب یہ گھر سے باہر نکلیں تو اپنے اوپر بڑی چادریں ڈال لیں ان کو عربی میں کہتے ہیں جلباب ایک ایک اسی بڑی چادر اس کو یوں سر کے اوپر سے گراؤ کہ چھرے کو بھی وہ چھپائے اور باقی باڈی آرگنز کو بھی ڈھانپ لے اسی اسی ہجاب there is no typical shape of ہجاب in اسلام کہ آپ شٹل کو برکہ پہنے تو ہجاب ہے ورنہ نہیں ہے ایسا سور نہیں ہے ایک بڑی چادر جو normal ڈریس کے علاوہ ہے کم پہننی ہے in outdoor life not indoor life جہاں نامہرم کو فیس کرنا بڑھتا ہے وہاں پر نکلتے ہوئی اچھا ڈال لے this is called ہجاب جی you got my point دیکھیں جب وہ گھر سے نکل رہی ہیں تو normal ڈریس تو already پہنے ہو ہے نا normal ڈریس تو ہر وقت پہنے ہوتے ہیں تو باز اچھا عام لباس میں کیا چہرہ ڈھمپا ہوتا ہے ہمیں ہواتین نے عام لباس میں چہرہ تو ہی ڈھمپا ہوتا چہرہ انکورڈ ہوتا ہے عام لباس میں کیا خیال ہے تو جلباب کا حکم عام لباس کے علاوہ ہے تو پھر چہرہ کور ہوگا کیا نہیں ہوگا ہوگا لباس تو پہنے ہوتا پہلے بھی پھر حکم کو مقصد پتلب کیا ہے لہذا سکولرز کا اس پر اجماع ہے کہ فیس از انکلوڈڈ ان ہجاب فیس از انکلوڈڈ ان ہجاب بعض سکولرز نے کچھ گفتگو کی ہے اس پر کہ اگزمشن فیس کی لیکن وہ یہ کہہ یہ بھی کہتے ہیں کہ if there is a fear of فتنہ then فیس should be انکلوڈڈ ان ہجاب جو فیس کی اگزمشن کی بات کرتے ہیں وہ بھی اس کے حق میں ہیں کہ اگر مردوں میں اس طرح کا کوئی فتنہ پیدا ہونے کا ڈر ہو تو پھر خواتین کو فیس بھی کور کرنا ہوگا ہمارے زمانے میں تو فتنہ بلکل بھی نہیں ہے نا کیا بھی اللہ اللہ نے اس کو ریلیکس کی آئے اور وہ بھی ذہن میں رہے ہمارے ہام پوری بات پیان نہیں ہوتی کہتے ہیں جی ہجاب نہیں ہوتا حج میں حج میں حج میں حکم یہ ہے کہ آپ نے جلباب کو پہننا تو ہے لیکن چہرے کو ٹچ نہ کرے اتنا فرق ہے بالکل اگزیمٹ نہیں کیا اس میں بھی یہ آپ کے ذن میں ہو یہ تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے لوگوں کو سمجھنے میں جب زیادہ رش نہ ہو اس بھیڑ کے اندر نہ گسیں حجر اسود پر رش کے اندر اپنے آپ کو گسانے کی کوشش مت کریں یہ احتیاطیں بھی ساتھ ہیں اس میں تو پتہ کچھ نہیں ہوتا نا سو می ڈی سٹوڈنٹس ہجاب is a mandatory commandment of اللہ سبحان و تعالی discussed in 70 حدیث of the Prophet and 7 verses of the Holy Quran سورہ آب ورس نمبر 59 سورہ آزاب ورس نمبر 53 سورہ نور ورس سورہ نور ورس نمبر 19 سورہ نور ورس نمبر 31 حیاء جو ہے نا حیاء اسلام میں یہ بہت اہم چیز ہے اور یہ خواتین کا تو زیور ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مردوں کو بے حیاء ہونا چاہیے حیاء اسلام دونوں سے ڈیمانڈ کرتا ہے اور خواتین کے اندر اللہ نے حیاء کا ایلیمنٹ زیادہ رکھا ہے بائی انسٹینٹ دی ہیو موڈسٹی اندر اور یہ خواتین کی اصل خودصورتی ان کی حیاء ہے یہ ان کی بیوٹی ہے اور اللہ اس کو برقرار رکھنا چاہتا ہے اچھا جس چیز کو ہم عام طور پر چھپا کر رکھتے ہیں وہ قیمتی ہوتی ہے یا عام چیز ہوتی ہے قیمتی چیز ہوتی ہے سید محدودی سے کسی بیٹی نے پوچھا معلوم ہے نا نام آپ نے کبھی کوئی ہارڈ ویئر شاپ دیکھی ہے ہارڈ ویئر شاپ لوہے کی دکان انہوں نے کہا جی دیکھی ہے انہوں نے کہا وہاں کیا ہوتا ہے تو اس بچی نے کہا کہ جی وہاں پر لوہے کی چیزیں پڑی ہوتی ہیں بیلچے ہیں تھوڑے ہیں بڑی بڑی کسیاں ہیں اس طرح پڑی ہوتی ہیں تو فرمایا کہ کیا وہ حفاظت کے ساتھ شوکیس میں رکھی ہوتی ہیں یا انہوں نے کہا نہیں ہوں تو اوپن میں پڑی ہوتی ہیں باہر دسٹ بھی پڑھ رہا ہے مٹی بھی پڑھ رہی بارش بھی پڑھ رہی ہے دھوپ بھی پڑھ رہی ہے اوپن پڑھ رہی ہوتی ہیں انہوں نے پوچھا کہ کبھی آپ نے جیولری شاپ دیکھی ہے جی دیکھی ہے لیکن وہاں سونے کی زیورات ہوتے ہیں قیمتی خوبصورت ان کو پوری حفاظت کے ساتھ اندر رکھا ہوتا ہے حتیٰ کہ سیف میں سے نکال کر چیزیں یہ جہاں مرضی پڑے رہے ہیں کہ اوپر دھوپ پڑے پانی پڑے دسٹ پڑے اللہ کو کوئی پروانی ہے بٹ اللہ ڈوزنٹ لائک کہ ایمان والی خواتین کے اوپر کوئی ڈسٹ پڑے کسی کی میلی دگاہ پڑے اللہ غیرت والی ذات ہے اور وہ ایمان والی خواتین کو پروٹیکشن دینا چاہتا ہے ہمارے گھر میں جیولری ہماری ہمارے کار پورچ کے اندر نہیں لٹک رہی ہوگی کہ آنے والوں کو پتا چلے کہ ہمارے گھر میں جیولری ہے کار پورچ میں اس کو لٹکا دیں نہیں اس کو آپ چھپا کر رکھتے ہیں اس کو آپ سیف میں رکھتے ہیں اس کے لیے آپ لوکرز خریدتے ہیں چور کی نگاہ سے اس کو چھپانا ہے اس کے اوپر کوئی بڑی نظر نہیں پڑنی چاہیے جو اس کو چھرا لے سو ایمان والی خواتین اتنی قیمتی ہیں ان کی عزت اتنی قیمتی ہے کہ اللہ ان کو ان میلی نگاہوں سے چھپانا چاہتا ہے اس لیے اس کے لیے ہجاب کا حکم دیا ہے یہ ان کی سگنیفیکنس اور ان کی امپورٹنس کو ہائلائٹ کرتا ہے خواتین کی یہ ان کی فریڈم کے اگینس نہیں ہے یہ ان کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے نہیں ہے یہ ان کی عزت کو بڑھانے کے لیے ہے حجاب اللہ کا حکم ہے اور یہ قرآن مجید کی سات آیات اور اللہ کے نبی کی ستر احادی ہے حضرت ام خلاد ایک صحابیہ ہیں کیا نام ہے؟ ام خلاد داوو سنان ابو داوو why does he regard why does he regard men as thieves نہیں یہ بات نہیں ہے وہ تو thieves ہیں جو بری نظر سے نگاہ ڈالتے ہیں نا ہر مرد تھوڑا ہے ہر آدمی تو چور نہیں ہوتا ہے چور وہ ہے جو چوری کرتا ہے چور وہ ہے جو چوری کرتا ہے تو جو بری نگاہ ڈالتا ہے اسی سے تو بچا رہا ہے اور جس کی نگاہ بری نہیں اس کو برا بند سے بچاتا ہے اللہ جس کی نگاہ بری نہیں ہے جو چور نہیں ہے اس کو چوری کے راستے اس کے لیے بند کر دیتا ہے اس کو موقع ہی نہ ملے آزمائش میں ہی نہ ملے ہر آدمی اللہ کی نظر میں چور تھوڑا ہمارے نبی سے بھی پردے کا حکم ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ نعوذ باللہ ہمارے نبی کی نگاہ بری تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نامرم خواتین کے سامنے بے پردگی کی حالت میں ان سے نہیں ملتے تھے تو کیا ہمارے نبی کے اندر معاذ اللہ کوئی برائی کا خطرہ تھا دعا یہ آپ کے سوال کے جواب ہے جب بیعت کرتے تھے اللہ کے نبی خواتین کے لیے تو خواتین کو سامنے نہیں بٹھاتے تھے پردے کے اس پار بٹھاتے تھے درمیان میں پردہ ہوتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے ہیں ہماری تو بدمصیبی ہے کہ we have to deliver lectures of Islamic studies even in co-education یہ تو اللہ کرے کوئی ایسا نظام ہو کہ آپ کو اسلامیات پڑھانے والی بھی خواتین ہوں آپ کی تیچر پڑھنے والی بھی خواتین ہوں you will enjoy Islamic studies آپ اپنی ساری باتیں ڈسکس کر سکتے ہیں وہاں میرے سامنے شاید بچیاں اپنے وہ issues ڈسکس نہیں کر سکتی ہیں جو اسلامک ہیں due to their modesty اپنی حیاء کی وجہ سے وہ باتیں ڈسکس نہیں کر پاتی ہو میں guarantee سے کہہ رہا ہوں میں اگر خواتین کی پسند life کو اسلامی کے لیے بیان کروں تو ان بچیوں کی موجودگی میں میں ایک stage پہ آ کر رک جاؤں گا ایک حیاء کا element آ جاتا ہے نا لیکن وہ ساری باتیں وہ خواتین آپس میں ڈسکس کر سکتی ہیں of course سو لہٰذا یہ بڑی اہم بات ہے سنن ابو دعود میں ام خلاد یہ دیکھیں میں نے نام لکھا ہے k-h-a-l-a-d ام خلاد ان کا بیٹا کسی غزوے میں شہید ہو گیا ان کو اطلاع ملی بڑی ہیں بڑی بڑی ہیں صحابیہ ہیں ایمان والی ہیں اللہ کے نبی کی زمانے کی ان کو پتہ چلا ہے میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے فلاں غزوے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اپنے بیٹے کا حال معلوم کرنے کے لیے حجاب لیا ہوا تھا صحابے کرام نے کہا اما اس شوق اور غم کی حالت میں بھی حجاب کیا ہوا ہے غم کی حالت تو انہوں نے ایک جملہ فرمایا اِنَّا حضرت ام خلاد پر یہ جملہ لکھا ہوا ہے اِنَّا اُرْضَوْ اَبْنِ فَلَنْ اُرْضَوْ حَيَائِ میں نے اپنی اپنا بیٹا کھویا ہے میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے اپنی حیاتوں نہیں کھوئی کہ حجاب اتار پینکو میں نے اپنا بیٹا ضرور کھویا ہے لیکن اپنی حیاتوں نہیں کھوئی یعنی عام طور پر جب آدمی غم کی حالت میں ہونا تو ہم اللہ کے حکم کو بھول جاتے ہیں کمزوری ہے ہماری اِنَّا اَرْضَوْ اَبْنِ فَلَنْ اَرْضَوْ حَيَائِ میں نے اپنی حیاتوں نہیں کھوئی بھئی آپ دیکھئے یہ حجاب کے جو واقعات آپ نے آج بسکس کیے آیات بسکس کی حادیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آپ کو یہ کیا بتا رہی ہیں کہ حجاب ایک باقاعدہ حکم ہے جو نارمل ڈریس کے علاوہ ہے اور نامحرم کے سامنے کرنا ہوتا ہے اور اہم حکم ہے اچھا جو ہمارے معاشرے میں حجاب نہیں ہوتا اس کے ذمہ دار مرد ہیں صرف خواتین نہیں ہیں ذہن میں رکھیے گا کیا مطلب کہ مرد خود پسند نہیں کرتے کہ ان کی بیویاں ان کی بیٹیاں ان کی بہنیں پردہ کریں تربیت ہی نہیں کرتا باپ اپنی بیٹی کی اپنی بیوی کی مرد تربیت نہیں کرتا تو اس میں ان کے کیا قصور ہے وہ تو چاہتے ہیں کہ ہماری بیویاں بے حجاب ہمارے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کو انوائرنمنٹ میں ہمارے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر چلیں شولڈر ٹو شولڈر ویڈ من اس میں ان کا کیا قصور ہے آپ تو خود کر رہے ہیں وہ جو اکبر علا آبادی نے کہا تھا نا اکبر علا آبادی انہوں نے کہا تھا کہ بے پرد آئیں کل جو نظر چند بی بیاں اکبر زمین میں اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا پوچھا جو میں نے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا کہنے لگیں کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا مردوں کی مردوں کی عقل پہ جب پردہ پڑ جائے تو پھر معاشرے میں خواتین بے حجاب ہوتی ہیں اور جب مردوں کی عقل درست ہو تربیت کا ماحول درست ہو مسلمان خواتین دیئر ویری گوڈ ڈاٹرز دیئر ویری گوڈ مردرز دیئر ویری گوڈ وائیوز دیئر ویری گوڈ سسٹرز یہ میں آپ کو بتا دوں جس ماحول میں معاشرے میں خاتون کو ایک ایڈورٹائزنگ ایجنٹ بنا کر پیش کیا جائے آپ دیکھئے فرنڈ ڈیسک آفیسر ایف ڈی او کی پوسٹ اخبار میں ایڈورٹائز ہوتی ہے مختلف کامپنیز کی اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ خاتون ہو غیر شادی شدہ ہو خوش شکل ہو یہ کریٹیریہ لکھا ہوتا ہے جس ایمائجن کس پرپس کے لیے آپ کو لے رہے ہیں کیوں نہیں کوٹ کر سکتے میں اس لیے تو کوٹ کر رہا ہوں اکبرالعبادی کو کوٹ نہیں کریں گے شاعری میں تو کیا آپ اکبر چائے والے کو کوٹ کریں گے تو اتنا خوبزورت شیر ہے بھائی یہ تو کمال اشعار ہیں ایسے اشعار کاش آپ کو آتے ہوں اور اسی طرح آتے ہوں جو صحیح ہوں تو ان کو کوٹ کر سکتے ہیں سیکنڈری ریفرنس کے طور پر اپنی گفتگو کو کلوز کرتے ہوئے گفتگو کو کلوز کرتے ہوئے کلوزنگ ریمارکس میں تو یہ جو کیا بتا رہا تھا میں آپ کو انگلیش میں انگلیش والوں کو یہی تو ڈیس ایڈوانٹیج ہے پی بی شیلے اور جان کیٹس نے تو انگلیش یا ہیری میں پردے کا ذکر نہیں نہ کرنا مرڈز ورٹس نے تو خوبصورتی کو اچھالنا ہے نہ کہ اس کو چھپانے کی بات کرنی ہے یہی تو مسئلہ ہے یہ آپ کو سیرت کی ساری کتابوں میں ملے گا خطوہ حجت الویدہ محسن انسانیت جو سیرت کی کتاب تھی اس میں بھی ہے اور سیرت کی بکس میں یہ خطوہ پورا لکھا ہوا ہے اور شاید آپ کی انہی جو کورس کی بکس جو آپ پڑھ رہے ہیں اس میں بھی کسی نے کسی میں ضرور لکھا ہوگا بیٹا میں یہی تو کہہ رہا ہوں انگلیش میں کرنے والے بیشارے کیسے لکھیں گے اب وہ انگلیش پیٹس تو اس کو ڈسکس نہیں نہیں کرتے ہاں جی سو یہ جو ایڈورٹائزنگ ایجنٹ کے طور پر خواتین کو استعمال کیا جاتا ہے مسلم کانٹریز میں ایوین دسیز رونگ ہونڈا موٹر بائپ کا ایڈ دینے کے لیے خواتین کو لے جاتا ہے اور وہ خواتین کو خاتون کو اس کے اوپر بٹھا کر ایڈورٹائزنگ کروائی جا رہی ہے ہونڈا سی ڈی سیون ٹی کیا مطلب ہے اس بات کا اگر کوئی مرد آکے کرے گا تو کیا وہ نہیں بکے گی بڑے بڑے سائن بورڈز کے اوپر بل بورڈز کے اوپر خواتین کی تصویریں اس طرح کی بنا کے شکھڑی کر دی جاتی ہیں ہونڈا موٹر بائپ پر اس کو بٹھا کے اور پھر ایک مرد سے کہلوائے جاتا ہے کہ میں انتے ہونڈا ہی لے ساں یعنی وہ سمجھ رہا ہے کہ شاید یہ بھی ساتھ ملے گی ہونڈا موٹر بائپ کے وہ تو نہیں ملے گی نا شیونگ جیل یس اب دیکھیں یہ کتنی ظلم کی بات ہے ہماری خواتین کے ساتھ کتنا ظلم ہے یہ ایکسپلائٹیشن نہیں ہے کیا وہ اس پر پسکر نہیں ہیں they are very respectable for us are women believer women all the women in islam they are respectable all the women in islam they are respectable whether they are believers or non-believers even اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ کچھ prisoners of wars آئے ہیں prisoners of wars جنگی کہہ دیئے ہیں اور اس میں ایک خاتون شامل ہے اور اس کے پاس لباس اس کا ایسا ہے کہ اس کا سر کا دپٹا نہیں ہے اللہ کے نبی کو پتا چلا تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک چادر اٹھائی اور صحابہ سے کہا کہ جاؤ اس خاتون کو دو تاکہ وہ اپنے سر پر لے اس کو وہ اپنے سر کو ڈھامتے ہیں اپنے جسم کو ڈھامتے ہیں کہا یہ رسول اللہ یہ تو کافر کی کافر عورت ہے تمہارا تو پھر کیا ہے ہے تو بیٹی نا تو بیٹی تو بیٹی ہے چاہے مسلمان کی ہو یا کافر کی پروفٹ آف مرسی اور میں آپ کو بتاؤں کوئی خواتین پردے پہ اعتراض نہیں کرتی there is no objectification there are certain things like women کچھ خواتین نما چیزیں ایسی ہیں جو پردے پہ criticize کرتی ہیں and they are not the real representatives of our women وہ جو نیلی پیلی خواتین نما چیزیں پردے پہ criticize کرتی ہیں وہ ہماری خواتین کی representatives نہیں ہیں بھائی یہ آپ کو پتا ہو so in real life there is not a single believer woman who criticizes hijab اور میں آپ کو ایک بات یہاں بتاؤں اگر کوئی آدمی نماز پہنے میں کتاہی کرتا ہے سستی کرتا ہے نہیں پڑھ پاتا لیکن نماز کو فرض سمجھتا ہے یہ گناہگار ہے لیکن اگر کوئی آدمی نماز کا انکار کرے اور نماز کو criticize کرے تو یہ اسلام سے exit کر جاتا ہے اگر کوئی ہجاب نہیں لیتی وہ گناہگار ہو سکتی ہے sinful ہے guilty ہے اس کی deficiency ہے اللہ اس کو توفیق دے دے گا وہ کسی نقی stage پر lot آئے گی لیکن اگر کوئی ہجاب کو criticize کرتا ہے such person exits اسلام اس لیے کہ یہ قرآن کی نصوص ہیں نصوص نصوص کو criticize کرنے سے اسلام سے آدمی exit کر جاتا ہے no one should criticize and there is not a single believer woman who criticizes hijab وہ وہی چند NGOs کی فواتین نماز جن کا میں نے تذکرہ کیا وہ کرتی ہیں otherwise there is no concept in our Muslim society especially inshallah so my dear students hijab کے بارے میں اگر آپ کو لکھنے کے لیے آجائے question تو لکھ لیں inshallah is it clear جی بچو کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں is there any question جی ما شاء اللہ is there any question بھئی اپنے پچھلے topics دی کچھ revise کریں ان کو بھولنا جائیے گا میں آپ کو پڑھانے کے لیے آتا ہوں اور آپ یقین جانی یہ بڑی مشکل سے ٹائم نکال کے آتا اور کوئی سکسٹی کلومیٹر ڈرائیو کر کے آتا ہوں بہریہ ٹاؤن سے اپر مال پہ آنا جانا ہوں خواتین کی کسی بھی department of life میں ہجاب رکاوٹ نہیں ہے بلکہ مزہ کی بات آپ کو بتانے لگا ہوں there are very good doctors dermatologists pediatrician gynecologists surgeons sonologists خواتین ہیں جو ہجاب کے ساتھ ہیں they are performing very well there are bank managers there are army officers there are pilots with topper throughout topper اس کا ہجاب تو اس کو top کرنے میں رکاوٹ نہیں بنا اچھی ڈاکٹر بننے میں کہیں رکاوٹ نہیں ہے آپ کو تو you have a blessing of allah in your country there is no obstruction for women on the whole there is no obstruction اور اگر کہیں obstruction آتی ہے تو allah اس کو دور بھی کر دیتے فرانس کے اندر ایک wave چلی تھی حجاب کی against آپ کو معلوم ہے لیکن وہ بھی دراصل کچھ security reasons بن گئی تھی جس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے otherwise on the whole ایسا نہیں ہے we don't have any objection on women who wear skirt in their countries معلوم ہے آپ skirt پہنتی ہیں نیکل پہنتی ہیں تو ہمیں تو کوئی اتراز نہیں ہے freedom of expression اگر ہے freedom of choice ہے then why they have objection on muslim women جو ڈریس وہ پہننا پسند کرتے ہیں تو ہم نے تو کبھی نہیں کہ آپ یہ کیوں پہنتے ہیں why they have objection on our ڈریس سپورٹس پہن رکاوٹ نہیں ہے problem یہ ہے آپ کو environment میں جب سپورٹس کرتے ہیں تو پھر problem آتی ہے نا اصل بیماری کی جڑ وہ ہے ہجاب نہیں ہے the basic reason the evil is there in co environment خواتین ساری سپورٹس کرنے والی ہوں سب spectators خواتین ہوں ریفر کرنے والے ریفریز سارے خواتین ہوں تو آپ کیا رکاوٹ ہے باقی marathon race میں دورنا کوئی compulsory تو نہیں ہے نا کیا خواتین marathon race میں نہیں جائیں جو ترقی نہیں کر سکتی یہ تو reality ہے نہیں نا css میں ہماری ایک بچی ہجاب والی جس نے return qualify کیا پوچھا کیا میں ہجاب کے ساتھ انٹریو میں جاؤ بلکل جاؤ they shouldn't have jealousy with ہجاب اس لیے باقی خواتین بغیر تو پٹے کے انٹریو میں آ سکتی ہیں then why not in ہجاب is there any dress code for ہجاب is there any dress code for interview and css exam no جس کا دل چاہتا ہے pen coat پہن کر آتا ہے جس کا دل چاہتا ہے کوئی بغیر ٹائی کے آتا ہے کوئی شروع کوئی اس میں آتا ہے تو اب اگر ہجاب میں جاتی ہیں ہوگی تھی selection اس کی نہیں رکاوٹ نہیں بنا اس کا ہجاب so ہجاب is not an obstruction in the progress of women but real progress ایک progress وہ ہے جو ہم سوشتے ہیں ہم اس کو progress کہہ رہے ہیں marathon race میں میں پہلے سب سے آگے جاؤں تو ہے progress otherwise نہیں یہ کیا progress ہے آپ scientist بنیئے آپ doctor بنیئے آپ CSP officer بنیئے آپ bank manager جو کچھ بننا چاہتے ہیں there is no obstruction ہجاب کہیں رکاوٹ نہیں کیا لینا حرام ہوگا انہیں بھی can you answer please they can contain one percent alcohol test ہوتا ہے بیٹا نہیں حرام تو نہیں ہے لیکن اگر اس کے مقابلے میں alcohol free medicine available ہے تو اس کو prefer کرنا چاہیے اگر اس میں دیکھئے ایک اصول کی بات یہ ہے جو چیز زیادہ quantity میں حرام ہو وہ small quantity میں بھی حرام ہوتی ہے یہ آپ کے ذن میں ہو حرام things which are haram in larger quantity they are also haram in minor quantity ٹھیک ہے تو میں آپ کو معلوم ہے کہ اس میں alcohol شامل ہے تو آپ اس کو award کر لیجی انشاءاللہ اللہ شفا دیں گے باقی شفا اس medicine میں تو نہیں ہے شفا تو اللہ کے حکم میں ہے نا تو اس کی جیسے زیڈیٹک ہے ریجکس ہے ان کے اندر sedation ہوتی ہے لیکن sedation free اس کے مقابلے میں casting بھی مل جاتی ہے آپ کے پاس substitute available ہے جب آپ کو better substitute مل رہا ہو تو آپ اس کو avoid کر لیں simple as that یہ تقوی ہے فتوی کے لحاظ سے تو آپ لے سکتے ہیں فتوی یہ ہے کہ آپ لے سکتے ہیں تقوی یہ ہے کہ آپ اس کو بھی چھوڑ دیجئے میری بات فالو کر رہے ہیں فتوی یہ ہوتا ہے کہ کرنے میں کوئی حال نہیں تقوی یہ ہے کہ میں یہ بھی نہیں کرنا چاہتے ٹھیک ہے سائٹی کو بدلنے کے لئے اسلام کچھ میٹرز مرد اور عورت کی نگاہ میں پردہ ڈال دے ایسا کوئی احکام ہے دیکھیں بیٹا یہ آپ کی اخلاقی ذمہ داریاں ہیں کہ اگر کہیں پہ آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے نامیرم مردوں کو نامیرم عورتوں کو میں بھی پڑھا رہا ہوں آپ کو پڑھا رہا ہوں اس میری بچیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں میڈیکل کالج میں ہمارا کو انوارنمنٹ ہے وہاں بچیاں بھی بیٹھی ہوتی ہیں میں جب کلاس میں آتا ہوں تو میرے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اس بچی کو جب میں یہ تو ہمارے پولیسی میکرز کا کام ہے کہ کاش وہ اس پہ سوچ بچار کریں اور خواتین they will give better performance if they have a segregation اگر ان کو independent ماحول ملے خواتین کی یونیورسٹی ہوں خواتین کے میڈیکل کالجز ہوں خواتین کے انجنیرنگ انسٹیوشن ہوں خواتین کے چارٹر ایکاؤنٹنسی کے دیپارٹمنٹ ہوں انشاءاللہ they will give you better performance ان کا confidence اور بڑھے گا کھل کر سامنے آئیں گے ان کی خوبیاں یہ بہت ضروری بات ہے یہاں ہمیں ان کو ایسا ماحول دینا چاہیے یہ ان کا حق ہے یہ خواتین کا حق ہے and still they are deprived of this right even in 21st سینچری بہت اہم بات ہے ہر کوئی بیٹا بس کوشش کرنی چاہیے آپ کے بس میں جتنا ہے آپ پوری دنیا کو چکننگ کرسکیں لیکن آپ اپنا پارٹ تو پلے کریں جو چڑیا ایک پانی لارکے ڈالتی تھی کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی آگ پر چھوٹی سی چونچ میں ایک مجھتی تھی لیکن وہ اپنا حصہ ڈال رہی تھی this was her contribution so i have to give my contribution and i am answer able for that تو جو میں کر سکتا ہوں مجھے کرنا چاہیے یہی سیلیشن ہے thank you very much god bless you all اس کو پڑی یہ بیٹا مہدودی صاحب کی کتاب ہے پردہ اس کا نامی پردہ ہے مہدودی صاحب کی سید مہدودی کی اس میں پورا discussion ہے اور books کے اندر بھی topic ہے جہاں سے مرضی پڑیں تو یہ کتاب تو شاید آپ کو اس سے مل بھی جائے گی نیٹس پہ بھی مل جائے گی مہدودی صاحب کی پردہ اردو میں ہے بک انگلش میں translate ہوئی سلام ورحمت اللہ موسیقی سلام